بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم چپٹر 3 کر رہے ہیں Periodic Table and Periodicity of Properties اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے Electro-Negativity Electro-Negativity کو اُردو میں برقی منفیت بھی کہتے ہیں Electro-Negativity Electro-Negativity expressed by symbol X is the chemical property that describes the tendency of an atom جو ایک ایٹم کی رجحان کو بیان کرتی ہے To attract a shared pair of electrons ایک shared pair of electrons کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کو Electron کے جوڑے کو ایٹم جب اپنی طرف کھینجتا ہے تو اس کو برقی منفیت کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برقی منفیت جو ہے یہ کب important ہوتی ہے It is an important property when covalent type of bonding of elements is under consideration جب ہم اس کو covalent bonding میں دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دو طرح کے bonds ہوتے ہیں ایک کو covalent bond کہتے ہیں جس میں electron shared ہوتے ہیں اور ایک کو ionic bonds کہتے ہیں جس میں electron transfer ہو جاتے ہیں ایک element سے دوسری element کے ایٹم کی طرف پہلے جاتے ہیں تو پیارے بچوں اپنے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت پیدا کریں تاکہ آپ دنیا کے غلط کاموں کی طرف آپ کا دل نہ کھٹے اللہ کی محبت ہوگی تو آپ دنیا میں سیدھے رستے پر قائم رہیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں سوچ سمجھ کر روزانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور سنت پر عمل کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو نیگٹیوٹی کے پیریوڈک ٹرینڈ کیا ہے روزان کیا ہے یہ انکریز کرتی ہے پیریوڈ میں پرام لیفٹ ٹو رائٹ اٹومک سائز ان پیریوڈ ٹو ڈکریز پرام لیتھیم ٹو نیون کیونکہ جو ہے نمبر آف پروٹون سو انکریز ہو رہے ہیں رائٹ سے لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائیں تو پروٹون انکریز ہو رہے ہیں لیکن شیل جو ہے وہ اس میں الیکٹرون تو بڑھ رہے ہیں شیل نہیں بڑھتا تو اس لیے اٹومک سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو آکسیجن کا اٹومک نمبر بڑھا ہے تو اس کی الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہے اسی طرح سمالر اٹوم ہوگا تو وہ زیادہ پاور سے الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اسی طرح اگر ہم پیریوڈک ٹیبل میں دیکھیں تو اٹریکریزز ڈاؤن ڈاکرو بکاوز سائز آف دا اٹوم انکریزز جب سائز آف اٹوم انکریز ہوتا ہے تو پروٹون کم اٹریکٹ کرتا ہے پیرڈ الیکٹران کو جیسے آکسیجن ہے تو آکسیجن کا سائز چھوٹا ہے ایس کمپیر ڈو سلفر آکسیجن is more elیکٹro نیگٹیو بن سلفر کیونکہ اس میں شیلڈنگ جو ہے ون لیول آف شیلڈنگ الیکٹرانز ہیں لیکن سلفر میں ٹو لیول آف شیلڈنگ الیکٹرانز ہیں تو اس سے پتا چلا کہ الیکٹرو نیگٹیوٹیز ایفیکٹیڈ بائی دا اٹومک نمبر اینڈ دا اٹومک ریڈیس اگر اٹومک نمبر بڑھا ہے تو الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے اٹومک ریڈیس بڑھا ہے تو الیکٹرو نیگٹیوٹی کم ہو رہی ہے اٹومک نمبر is the number of protons in the nucleus of an atom اٹومک نمبر جو ہے وہ نمبر ہوتا ہے جتنے پروٹونز جو ہیں positive charge particles وہ نیگٹیوٹیز کے اندر ہوتے ہیں the higher the atomic number the stronger the الیکٹرو نیگٹیوٹی جتنی زیادہ اٹومک نمبر ہوگا اتنی ہی زیادہ الیکٹرو نیگٹیوٹی strong ہوگی کیونکہ positive charge جو ہے وہ نیگٹیوٹیو کو زیادہ طاقت سے اپنی طرف خینچے گا atomic radius the atomic radius of a chemical element is measured by the distance from the center of the nucleus to the boundary of the outer most layer of electrons radius جو ہے وہ center of a nucleus سے outer most boundary تک measure کیا جاتا ہے the bigger the atomic radii the weaker the electronegativity جتنا بڑا radius ہوگا جتنا outer most boundary nucleus سے دور ہوگی اتنی ہی electronegativity کمزور ہوگی اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم کسی بھی جو element ہے اس کے nucleus سے outer most boundary تک جب جو distance measure کرتے ہیں اس کو radius کہتے ہیں atomic radius تو آپ دیکھیں کہ جتنا یہ distance زیادہ ہوگا اتنی force کم ہو جائے گی اور جتنا یہ چھوٹا ہوگا اتنی یہ زیادہ ہوگی امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر